پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے اس سال بھی یوم یک جہتی کشمیر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منا کر ایک بار پھر اس اہد کی تجدید کی کہ پاکستان کشمیری عوام کی حق خودرادیت کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کو کشمیر سے ملانے والے تاریخی پلوں اور اہم مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں بلکہ ہر پاکستانی ان کی پوشت پر ہے کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یک جہتی کا اظہار کرنے اور مسئلے کشمیر کی طرف عالمی توجہ مبزول کرانے کے لیے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے ریلیوں اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا اور ہندوطوہ دہشتگردی کے خلاف نبوردازمہ کشمیریوں سے یک جہتی کا اظہار کیا اس موقع پر عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسئلے کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے تھوز اور فوری اقدامات کریں یوم یک جہتی کشمیر کے موقع پر صدر پاکستان عارف الوی نے آزاد جمہوں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام کو یقین دلایا کہ پاکستان حق خدرادیت کے حصول تک ان کی جد جہت کی حمایت جاری رکھے گا پہلے ڈیگنز اس نے صرف مسئلہوں کے خلاف استعمال کی اور کشمیر کے اندر کی جس طرح سے جھوٹے انکاؤنٹرز ہوئے جس طرح سے لوگوں کو شہید کیا گیا جس طرح سے قبروں کا پتا چلا ہم اخلاقی ڈپلومیٹک مورل گراؤنڈز پر ہم جد جہت کرتے رہیں گے کشمیر کے ریزولوشن کے بغیر ہمارے اور آپ کے تعلقات بہتر ہوئی نہیں سکتے اس موقع پر آزاد جمہو کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر نے یوم یک جہتی کشمیر منانے پر پاکستان کے وزیر آزم نے ایک اجتماع سے خطہ ہوتے ہوئے بھارت کو مذاکرات کی پیشتی اور پانچ اگست 2019 کے اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کیا میرا سب سے بڑا پیغام آپ کو یہ ہندورتہ کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کو الیکشن تو جتا دے گی یہ ہندوستان کی تباہی کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں آج میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ مل کے حل کرے اور اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے پانچ اگست کو یہ قدم اٹھایا تھا تھری سیونٹی آرٹیکل ختم کرنے کا اس کو ریسٹور کریں اور پھر ہمارے سے بات کریں اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحر ورلڈ کمیونٹی نے جو حق دیا تھا ہم تیار ہیں آپ سے پھر سے بات کرنے کے لئے پھر سے میں کہتا ہوں اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی کمزوری کے عالم میں آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملے ہم چاہتے ہیں ظلم ختم ہو ہم چاہتے ہیں کشمیری بھی اپنی زندگی کا خود فیصلہ کریں یہ ان کا ہیومن رائٹ ہے یہ ان کا ڈیموکرائٹک رائٹ ہے اور انشاءاللہ اس رائٹ کے لئے سارا پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے ایک پیغام میں کشمیریوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ہے یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر اور ہمایت جاری رکھے گا کب تک آپ کی آواز کو دبائیں گے تیتر سال سے انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے آپ کو کچلنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ کے حوصلے بس نہیں پڑے یہ ہے آج آپ کا جذبہ جس کو سلام پیش کرنے کے لیے پاکستان کے ایوان اور پاکستان کے منتخب نمائن دگان آپ کے لیے باہر آج نکلے ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں مقبوضہ جمعوں کشمیر میں حریت قائدین نے پاکستان کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر منانے پر بھرپور شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بھرپور حمایت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں